دینی بھائیو بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے آدمی کے اگر تبکل على اللہ آ جائے تو بے شمار فوائد ہے اس کے بے شمار فوائد ہے الگ الگ زندگی کے حصوں میں اس کے فوائد ہے ایک موقع صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رزق میں اضافے کا سبب بتایا کہ آدمی کو اللہ مرزو نہ چاہیے تبکل على اللہ اگر ہو تو اللہ تعالیٰ روزی میں اضافہ کرتا روزی سے اسے نوازتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سعبے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نوکاتیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انكم تتبکلون على اللہ حق توکلی لرزقتم کما يرزق الطایل تاخدو خصاما وتروع بطان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو اللہ سبحانه وتعالی ایسا ہی بروسا کرو ایسا ہی تبکل کرو جیسا کی توکل کرنے کا حق ہے جتنا مضبور اعتماد اور بروسا ہونا چاہیے ایسا ہی بروسا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی روزیاں دے گا ایسی جبوں سے روزی دے گا جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو روزی دیتا ہے بروسا ہم سب کو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر انشاءاللہ سب کو اللہ تعالیٰ پر یقین لیکن اس پر پختگی کتنی ہے کتنا اللہ تعالیٰ پر بروسا اور اعتماد ہے یہ دیکھنے والی بات ہو دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اپنے بچے شیر خان بچے کو لے جا کر ایک ایسی جگہ آباد کرتے ہیں جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں دور دور تک کھانے کی کوئی چیز نظر نہیں آنی پینے کا میں انتظام نہیں کوئی پانی والی نہیں جانے لگتے ہیں جور ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگتے ہیں تو حضرت حاجر کہتی ہے کہ آپ مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں ماجرہ کیا ہے کیا اللہ امر کبھی ہادا کیا اس چیز کا حکم دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں جواب سمجھتی ہیں یہ جواب ہاں میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو کہتی ہیں اِذَنْ لَا يُضَيُعُنَا یہ تبکل على اللہ یہ ہے کہ مذاہی سبب میں کوئی چیز نظر نہیں آرہی کھانے کی کوئی چیز تو دور ہوا کیتی تک نظر نہیں آرہی کہیں پانی کا کوئی چشمہ تو دور ہوا پانی کا کوئی کوئی امکان بھی نظر نہیں آرہی ہے پانی آئے گا کہاں سے لیکن تب کیا کہا اِذَنْ لَا يُضَيُعُنَا اگر اللہ کی حکم پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اللہ تعالی ہمیں سائے نہیں کرے گا اَذَنْ لَا يُضَيُعُنَا آج دیکھیں پانی کی کمی ہے اب یہ زمزم جو رومہ ہوا آج تک وہ موہ جاری ہو ساری ہے اور پوری دنیا موہ سے پانی پہنچتا ہے تو اللہ اپنے توقل کا حق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہر حال میں بھروسہ رکھا جائے اتنے کمزور اتنے اتنے نزدیک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دشمن کو دیکھ رہے ہیں کہ نیچے نگاہ ڈالی تو فورا نظر پڑے گی ایسے عالم میں بھی اللہ پر توقل ہے کہ نہیں اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اب وہ بکر ڈروں نہیں گبراؤں نہیں یہ ہے توقل على اللہ اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ ہو تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی ایسا ہی اللہ تعالیٰ پر توقل کرے جیسا کہ اللہ پر اعقین اللہ پر توقل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے کیسے دیتا پرندوں کو روزی تغدو غصاما و تروح بطانا صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں ان کے گھر میں کوئی فریج نہیں ہوتا کوئی اسٹور روم والا سے نہیں ہوتا مکمل طور پر اللہ پر توقل توقل کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آدمی گھر میں بیٹھ جائے محنت مزدوری نہ کرے مشقتیں نہ برداشت کرے رزق کی تلاش میں نکلے نہیں یہ بھی مطلب نہیں یہ فرندیں نکل رہے ہیں گھر میں نہیں بیٹھیں تغدو غصاما خالی پیٹ اپنے گھنسلے سے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں لیکن یہ کہ ان کے گھر میں کوئی ایسا اسٹور روم نہیں ہے اور نہ انہیں کچھ دکھائی دینا کہ وہاں جائیں گے تو ہمیں یہ چیز ملے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتا ہے روز آنا خالی پیٹ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور جب گھر میں لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھارا ہوا ہوتا ہے اگر بندے اللہ پر ایسا ہی بھروسہ کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں روزی دے گا دینی بھائیوں توقع کا قطع نہیں ہے مطلب نہیں کہ آدمی کی جسٹور نہیں کر سکتا اس حدیث سے صرف استدلال اتنا مطلوب ہے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم پرندوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں صرف بقدرِ کفاف روزی کے اور کچھ نہیں ہوتا روز کا کھانا انہیں اللہ تعالیٰ روز دیتا ہے تو جو ان کا رب ہے وہی ہمارا رب ہے جو ان کا رب ہے وہی ہمارا رب ہے ہمیں اللہ کی ذات پر اتنا اعتماد اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارا رب ان پرندوں کو جو روز آنا اپنی رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں انہیں روزی دیتا ہے تو بہلا ہمارا رب ہمیں کس حال میں ہماری مدد نہیں کر سکتا ہے ہر عالم اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی ذات پر تواب کو لکھنے کی توفیق اتنا فرمائیں